اعلامہ اقبال خود کو مولانا کے حوالے سے مرید ہندی کہتے تھے اور مولانا کو پیرے رومی کہتے تھے اور یہاں تک کہتے ہیں کہ مولانا کے قدموں میں کونیا میں ان کی مٹھی کی خواد جو ہے وہ دفن اور ایک علامہ اقبال کے وہاں بنی ہوئی ہے کونیا میں اور کہتے ہیں کہ جلال الدین رومی سے علامہ اقبال کا ایک خاص روحانی تعلق تھا اور جا بجا اپنے کلام میں انہوں نے مولانا رومی کا ذکر کیا اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا اور کہتے ہیں کہ جبرائیل میں علامہ اقبال نے مولانا کے بارے میں کہا مشہد رومی حکیم پاک ساتھ سر مرگ و زندگی برما کشاد پیر رومی خاک راک سیر کرد پیر رومی خاک راک سیر کرد از غبار جلوہا تعمیر کرد یعنی مشہد رومی ایک حکیم پاک ساتھ ہیں جن سے میں نے زندگی اور موت کے راز کو سکھا ہے انہوں نے میری مٹی کو اکسیر کردیا اور میری خاک کے غبار سے کئی جلوے تعمیر کیے پھر اسی طرح ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے ارگر محل اس وقت کے حالات دیکھتے تھے اس وقت بھی رومی کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فا یکو علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خود پہ غالب فرنگیوں کا حسون اس کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن اس کے فیض سے میرے سبو میں ہے جی ہوں چشم بینہ سے ہے جاری جوے خون علم حاضر سے ہے دینِ ذار و زبون اور اس کے جواب میں مولانا ہی کے اسے ایک کہتے ہیں کہ جواب آیا کہ علم رابر تن زنی ماری بود علم رابر دل زنی یاری بود کہ تمہارا حال کیسے ٹھیک ہو کہ تم کتابیں تو پڑھتے ہو علم کو تم صرف اپنے بدن پہ مارتے ہو اپنی عقل پہ نہیں مارتے اپنے دل کے اوپر جو ہے وہ علم نازل کرو دل سے سوچو سمجھو تب علم تم پہ کھولے گا جا بجاہ اگر آپ دیکھیں مسئلہ کی کہا جا شروع ہوتا ہے تو وہ بسارت کا ذکر کرتے ہیں اور بسارت کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں بھی ہے کہ چشم بینہ کے دیکھنے والی آنکھ یعنی دل کی آنکھ آپ صحیح فرماری ہیں کہ دل کی آنکھ جو ایک عطا ہوتی ہے یا جو بھی ہے اس سے جو بسارت مومن کی بسارت سے کہتے ہیں کہ ڈرو اس کی فراست سے تو شاید یہ اس چشم بینہ کا ذکر ہے سارجی ایسے ہی کیا مولوی ہرگز نشد مولائے روم مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شم سے تبریزی نشد کہ مولوی یعنی کہ مولانا کو مولوی بھی کہا جاتا ہے کہ ہرگز وہ مولائے روم نہ ہوتے ہیں مولانا کا مطلب ہوتا ہے آر ماسٹر کہ وہ کبھی مولائے روم نہ ہوتے اگر وہ شم سے تبریزی کے غلام نہ ہوتے اجازت ہے ستاد صاحب مسنوی کا یہ پہلا دفتر ہے اور اس میں سے ایک عنوان ہے سوال کردنے خلیفہ از لیلہ او جواب او خلیفہ کا لیلہ سے سوال کرنا اور لیلہ کا اس کو جواب ساتھ جی کوئی غلطی ہوئی تو اصلاح فرمائیں گا گست لیلہ را خلیفہ اکھے عنت ہوئی خستو مجنو شد پریشان و غوی خلیفہ نے لیلہ سے کہا کہ کیا تو وہی ہے کہ تیری وجہ سے جو مجنویوں پریشان اور دیوانہ ہوا ہے تو لیلہ نے جواب دیا نہیں اس کو خلیفہ نے کہا کہ مگر تو تو دوسرے حسینوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے تو آگے سے لیلہ جواب دیتی ہے گست خاموش چون تو مجنو نیستی کہ خاموش ہو جاؤ تو مجنو نہیں ہو تو آئے پاس مجنو کی آنکھ نہیں ہے جشمی بینا نہیں ہے دی دی مجنو اگر بودی تھوڑا ہر دو عالم بھی خطر بودی تھوڑا ابھی لیلہ ہی اسے آگے کہتی ہے غلیفہ سے کہ اگر تیرے پاس مجنو کی آنکھ ہوتی تو تیرے لیے دونوں جہان بے قدر ہوتے با خودی تو لیک مجنو بے خوداست در طریقے عشق بیداری با داست اے خلیفہ تو تو ہوش میں ہے لیکن مجنو بے ہوش ہے عشق کی راہ میں بیداری بری ہے جو بے دار ہے وہ زیادہ نیند غفلت میں ہے اس کی بے داری نیند سے بتر ہے جو خوابِ غفلت میں ہے اس کا بے دار ہونا بہتر ہے غفلت کے مدھوش کا این ہوشیار ہونا بہتر ہے جب ہماری جان جان فارسی میں روح کو کہتے ہیں کہ جب ہماری روح خدا کے معاملے میں بیدار نہ ہو تو یہ ہماری بیداری قید خانے کی بیداری کی طرح ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا ہے نا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے چاروں طرف جان ہمیں روز از لقد خوبِ خیال وز زیان و سود از خوفِ زوال کہ پورے دن خیالات کی پائمالی نقصان و نفع زوال کے خوف سے نے صفا میمان دشنے لطف و فر نے بسو اے آسمان راہ سفر کہ ہر وقت دن میں ایک تھاٹ کا پروسس چلچا رہتا ہے کلکولیشنز جاری رہتی ہے نفع نقصان کی کہ نہ آپ کے خیالات میں صفائی رہتی ہے نہ پاکیزگی اور قوت اور نہ ہی آپ کو آسمانوں کے سفر کا راستہ دکھائی دیتا ہے خفتے آن باشد کے اوزے ہر خیال دارد امید و کھنت با او مکھال سویا ہوا دراصل وہ خیال ہے سویا ہوا وہ ہے جو ہر خیال سے امید و بستہ کرے اور اس کے متعلق گفتگو کرے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو خیال سے اس کے اوپر وجد تحریح ہو جائے بلکہ اس کا جو خیال ہے وہ اس کے لئے سو طرح کے و بال لے کے آتا ہے مرگ بر بالان پھروان و سائی اش می دود بر خاک پران مرگ و اش پرندہ اوپر ار رہا ہے اور اس کا سائی پرندے کی طرح زمین پر پر رہا ہے اور جو بے وکوف ہے جو زمین پر اس کا سائی اس کا شکاری بنتا ہے کتنا دوڑتا ہے کہ دوڑ دوڑ کے بے طاقت ہو جاتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے بے خبر کھون اکس عام مرگ حواست بے خبر کے اصلیں آن سائیہ کھوجاست وہ اس سے غافل ہو جاتا ہے کہ وہ ہوا کے پرندے کا اکس ہے وہ اس سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس سائیہ کی اصل کیا ہے انہیں کہ اس کا اسمان میں اٹھتا ہوا پرندہ نظر نہیں آتا اور وہ سائیہ کی پیچھے پیچھے بھاگتا ہے تیر اندازت بسو یہ سائیہو ترکشش خالی شود در جستجو وہ سائیہ کی طرف تیر اندازی کرتا ہے اور جستجو میں اس کا ترکشی خالی ہو جاتا ہے ترکش امرش تہی شود امر ریافت از دویدن در شکار سائیہ تھوست ترکش امرش تہی شود امر ریافت از دویدن در شکار سائیہ تھف سافتہ جی کیا ہے سائیہ تھفت اس کی عمر کا ترکش خالی ہوا اور اس کی عمر برباد چلی گئی اسی سائیہ کی شکار میں دھوڑنے سے وہ جل بھن گیا سائیہ یزدان چوباشت دائیہ اش وارہان وارہان صحیح کے وارہان 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 نداز خیال سائیہ اش وارہان داز خیال سائیہ اش وارہان داز خیال سائیہ اش جب اللہ کا سائیہ یعنی کہ سائیہ یزدان یعنی اللہ کا سائیہ اس کی دائیہ ہو تو اس کو سائیہ کے خیال سے نجات دے دے گا یہ دیکھئے گا کہ مرشد کا جو خیال ہے اس کو وہ کس طرح تشویح دے رہے ہیں کہ ان کا خیال رکھیں گے تو دایا کی طرح He will take care of you یا وہ پر خدا اخصائے یزدہ ہیں وہ خدا کا سائے سے تشویح دیتے ہیں اب حجاز صاحب سے درخواست ہے کہ اگلی گفتگو اچھا یہ ہم نے سوچا کہ ویسے یہ مسنوی خانی کی نشست ہے لیکن قوس صاحب نے فرمائش کی کہ آپ تیوان شمس سے بھی کوئی غزل رکھیں تو ایک اپنی پسندیدہ غزلوں میں سے غزل میں نے اس کا انتخاب کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے حاضر کریں گے پھر اس پر گفتگو کریں گے پھر وہ اس چپٹر پر بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں دیکھیں کیا توفیق رہتی ہے بہت دلچسپ ردیف ہے دوست کی ردیف اس میں ہے اور جیسے ایسے غزل آگے بڑھے گی اس کا ربط آپ کو اس کہانی سے جو مسنوی میں ابھی سنی آپ نے اس سے قائم ہو جائے گا اور بہت ہی کمال کی بات یہ ہے کہ بہت سے شوراں نے دوست کی ردیف کے ساتھ شیئر کہیں یعنی کہ جو دوست کی رائم کی ہے اور جس نے بھی کی ہے آخر میں اس کو کہنا پڑھائے کہ جب دوست ردیف میں ہوتا ہے تو پھر وہ غزل اس کی اپنی پسندیدہ غزلوں میں سے ہوتی ہے اور یہ فارسی کے شوراں کیاں بھی ہے اور اردو کیاں بھی ہے جیسے غالب نے بھی یہ غزل دوست کی ردیف سے کہی تو آخر میں اس کو انہوں نے لکھا کہ یہ غزل اپنی ہی آتی ہے مجھے بس کے پسند بس کہہ تقرار دوست اس لیے پسند آتی ہے کیونکہ اس میں دوست کے لفظ کی بہت تقرار ہے برحال ارز کرتے ہیں بر آشقان فریض بود جستجوی دوست بر روی سر چسیل دوان تابجوی دوست خود اوست جمل طالب و ما همچو ساگه ها ای گفتگوی ما همگی گفتگوی دوست گاهی به جوی دوست چو آب روان خوشیم گاهی چو آب حبس شدم در سبوی دوست برگوش ما نهاد دهان او به دمدمه تا جان ما بگیرد یک بار بوی دوست بگدازدد ز نازو چو موید کند ضعیف ندهی به هر دو عالم یک تای موی دوست با دوست ما نشسته که ای دوست دوست کو 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 همی زنیم زمستی به کوی دوست خاموش باش تا صفت خیش خود کند خاموش باش تا صفت خیش خود کند کو های های سرد تو کو هایو ہوی دوست اس کا ترجمہ کرتے ہیں مطلب کا بر آشقان فریض بود جستجوی دوست آشقوں پر فریضہ ہے کہ وہ اپنے دوست کی جستجو کریں بر آشقان فریض بود جستجوی دوست بر روی سر چھسیل دوان تھا بجوی دوست کہہ رہے ہیں سر کے بل جیسے سیلاب دوڑتا ہے روان دوان ہوتا ہے دریا کی طرف اسی طرح آشق بھی روان دوان ہوتے ہیں دوست کی دریا کی طرف یا اس کی اس کی سٹریم کی طرف جیسے سیلاب سر کے بل آتا ہے ویسے ہی چہرے اور سر کے بل آشق اس سٹریم کی طرف جاتے ہیں خد اوس جملے طالبو ما ہم چھو سا یہا یہ بہت اہم بات ہے جو اس ایک آدھے جملے میں ہی مولانا کہہ رہے ہیں خد اوس جملے طالب کہہ رہے ہیں وہی ہے جو مکمل طالب ہے عموماً ہم محبوب کے لیے چاہے وہ مجازی ہو یا حقیقی سمجھتے ہیں کہ وہ مطلوب ہے یعنی اس کو طلب کیا جا رہا ہے حالانکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو طلب کی کیفیت ہے اس میں جو طالب ہوتا ہے فضیلت اس کی ہوتی ہے اور جو مطلوب ہوتا ہے بہت شیر میں استعمال ہوتا ہے سنم کا لفظ وہ پتھر ہوتا ہے وہ ٹرانسفارم نہیں ہوتا تو جو فضیلت ہوتی ہے وہ جو ٹرانسفارم ہو رہا ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے جو طالب ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے تو اس لیے ہم پوری جو شیری روایت ہے وہ ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے جو عرفانی روایت ہے جو تصوف کی روایت ہے وہ ہمیں عاشق بنانے کی طرف لے کے جاتی ہے اور اس میں ہمیشہ جو کہانی کا ہیرو ہوتا ہے وہ عاشق ہوتا ہے کیونکہ وہ طالب ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور جو محبوب ہوتا ہے اس کو کوئی اچھے القاب سے یاد نہیں کرتے اس کو سنم کہتے ہیں پتھر کہتے ہیں اور وہ اس کہانی کا ایک طرح سے بہت ہی جامد حصہ ہوتا ہے بہت ہی اٹکا ہوا اور نون ٹرانسفورمیٹیو جس کا ہم کہتے ہیں ایک حصہ محبوب ہوتا ہے تو اگر ہم محبوب حقیقی کی بات کریں تو ہمیں یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ کیا جو محبوب حقیقی ہے وہ یہ فضیلت اس کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تو ایک لمحے کو اس نتیجے پہ انسان پہنچتا ہے کہ اس نے بھی اپنے آپ کو عاشق بنانے کے لیے ایک اور حقیقت کی تخلیق کی جس کو ہم حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں جس کا وہ خود عاشق ہو گیا اور اس نے یہ نہیں ہے کہ عاشق کی فضیلت کو چھوڑ دیا آپ کے لیے وہ خود اگر وہ ماشوق حقیقی مشہور ہے لیکن اصل میں وہ عاشق حقیقی بھی وہی ہے یا عاشق اور ماشوق اسی کے دو روخ ہیں یوں سمجھ لیجئے تصوف تو یہاں پہ مولانے کہہ رہے ہیں خود اوس جملے طالب سب سے بڑا سب سے مکمل طالب وہ خود ہی ہے جو محبوب ہے وَمَا هَمْ چُسْ سَائِحَا اور ہم اس کی طلب کے بھی سائے ہیں اے گفتگو یہ ماں ہمے گی گفتگو یہ دوست جو ہماری گفتگو ہے محبوب سے وہ بھی در حقیقت اسی کی گفتگو ہے یعنی وہ ہمارے ذریعے سے اپنے آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں خود اوس جملے طالب وَمَا هَمْ چُسْ سَائِحَا اے گفتگو یہ ماں اے ہماری گفتگو تو سب ہمیں گی گفتگو یہ دوست یہ دوست ہی کی گفتگو ہے یہ دوست کے بارے میں نہیں ہے دوست کے بارے میں تو ہے ہی لیکن یہاں جو وہ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی وربیٹم بھی اسی کا ہی ہے اس دوست کا ہے اس ذات کا ہے جس کے ہم طالب ہیں بظاہر وہی اصل طالب ہے اور یہ جو ہم کچھ اس سے کہہ رہے ہیں یا جو اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا عشق کے جو راز و نیاز ہیں یہ بھی اسی کے دیئے ہیں اسی کے سکھائے ہوئے ہیں اسی کے جملے ہیں اس کے اپنے لئے ہم ایک معیادت کہو دوست سے دوست کی بات بلکل ایسا ہی ہے یہ ذرا سمجھنے کی بات ہوتی ہے چلیں اس پر اور گفتگو آگے چل کے کریں گے گاہی بجو یہ دوس چھو آب ریوان خوشین کبھی ہم محبوب کی ندی میں بہتے ہوئے پانی کی طرح خوش ہوتے ہیں یہ جو ندی ہے وہ محبوب کی ہے اور جو ہم اس میں بہ رہے ہیں ہم عاشق کے طور پر خوش ہوتے ہیں اس میں بہتے ہوئے گاہی چھو آب حبس شدم در سبو یہ دوس اور کبھی ہم دوست کے جام میں پانی کی طرح قائد ہو جاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں دونوں کیفیتیں عاشقوں کی ہوتی ہیں کبھی وہ آزاد ہوتے ہیں محبوب کی ندی میں بہنے کے لئے کبھی وہ محبوب کے جام میں پڑے ہوئے پانی کی طرح اس کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں اس کی قائد میں ہوتے ہیں تو ہر دو دفعہ وہ ہمیں کنٹین کر رہا ہوتے ہیں لیکن ہمارا کنٹینمنٹ کا ایک انداز مختلف ہوتے ہیں کبھی ہم اس میں آزاد آنا بہرے ہوتے ہیں رما دوا ہوتے ہیں اور کبھی اس کے گلاس میں اس کے جام میں حبس ہوتے ہیں قائد ہوتے ہیں برگوش ماں نہاد دہان او بے دم دمے تھا جان ماں بگیرد یک بارے بوئے دوس برگوش ماں نہاد دہان اس نے ہمارے کانوں پر مو رکھا ہے تاکہ وہ ہم سے کچھ کہہ سکے کچھ اس میں دوہر آ سکے کچھ دم دمہ کرنا کہتے ہیں ہلکے ہلکے وسپر کرنے کو برگوش ماں نہاد دہان او بے دم دمے ہمارے کانوں کے قریب آکے وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہہ رہا وہ کس لیے قریب آ رہا ہے تھا جان ماں بگیرد تاکہ ہماری جان لے لے ہماری جو روح ہے وہ حاصل کر لے ایک ہی دفعہ محبوب کی خوشبو دوست کی بو اور اس کو دوسری طرح سے سمجھنے کا بھی طریقہ ہے اس مسئل کو تھا جان ماں بگیرد یک بارے تاکہ ہماری جان ایک ہی دفعہ میں لے لے اب جان لینا محاورے میں سمجھیں گے تو جان لینا یعنی کہ ہمیں قتل کر دے وہ اپنی خوشبو سے محبوب اپنی بو سے ہمیں قتل کر دے اس لیے قریب آکے وہ ہم سے بات کرنے ہی کوشی کر دے اب یہ مضمون ہے غزل کا اور چونکہ ہم غزل پڑھ رہے ہیں تو غزل کے مضامین کتھرو ہی بات چلتی رہے گی کہ محبوب کا کوئی بھی احسان بظاہر آشر کے فیور میں نہیں ہوتا تو اگر وہ چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر قریب آیا ہے محبوب پیار سے آشر کے تو وہ کوئی اچھی نیت سے نہیں آیا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے تاکہ وہ ہمارے قریب ہو تو ہم اس کی بھوم ہے مارے جائیں تو یہ بھی ایک طریقہ یہ بڑی فضیلت ہے ہر کوئی نہیں مرتا محبوب کے ہاتھ لیکن ایزا ہوتا کیوں ہے محبوب کی یہ فطرت کیوں ہے محبوب کی یہ فطرت کیوں ہے کیونکہ حقیقی میں تو ایسا نہیں ہوگا یہ حقیقی ہے کی تو بات ہو رہی ہے حقیقی میں ایسا ہوگا یہ اسی کیسے ہوگا یا یہ اس میں صناح کا element آجاتا ہے کہ آپ کی ذات ایسا یہ دیکھیں مارنے سے مراد ایڈنٹیٹی کو مارنا بات ہوگا بات ہوگا یہ توحید کا اس پیدو حقیقت حسدی تو یہ مجال 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 ملانا کہ بھینگر بن کو دھول کرو اپنے حقیقت مجال اس میں ذات کے مقام پہ تو کسی قسم کی ڈسٹنکشن یا ڈوالٹی نہیں ہو سکتی لیں جیسے ابھی اجاز صاحب بتا رہے تھے کہ طالب مطلوب یہ بھی تو ڈوالٹی ہے نا بسی کلیں تو یہ ڈوالٹی ہر قسم کی ڈوالٹی ٹرانسینڈ رہتی ہے آشد ماشوق عالم معلوم ذات کے مقام پہ تو کسی قسم کی ڈوالٹی ہے وہ ریلیٹیوٹی ڈوالٹی ٹرانسینڈ تو ذات کے مقام پہ تو ہر چیز ہو رہی آخر میں ڈسکشن نہیں جی ڈسکشن کے لئے کھول دیں اجسا جی پھر کہتے ہیں کہ اسی سلسلے میں برگ دعزدت زنازو چمویت کھنت ضعیف ندھی بہردو عالم یک تھا یہ مو یہ دوست کہیں وہ تمہیں پگھال دے گا گداز کر دے گا اور گداز کرنا جیسے لوہے کو گرما کے نرم کرنا کس چیز کے ذریعے سے عشق کے ذریعے سے ناز سے محبت سے وہ اپنی محبت میں تمہیں گرم کر کے پگھلا دے گا چمویت کھنت ضعیف اور تمہیں اقبال کی طرح ضعیف نعیف باریک کمزور کر دے گا اس کے باوجود ندھی بہردو عالم دونوں عالم کے بدلے تم نہیں دوگے محبوب کا اقبال بھی حالانکہ اب یہ یہ مضمون غزل میں کیوں ہوتا ہے اور یہاں پہ کیوں آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی عقل کے فیصلے نہیں ہیں کہ جو چیز آپ کو تنگ کر دیا آپ اس سے جان چھڑا رہے ہیں یہ عشق معاملات ہیں اور اس کے تعلقات مختلف ہیں یہاں پہ جو آپ کو تنگ کر دیا ہے یعنی محبوب ہے فرض کریں اور وہ آپ کو کمزور کر دیا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو گلا رہا ہے آپ کو ختم کر دیا ہے اور اس کے باوجود آپ اس پہ آمادہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ایک بال کے بلدے دو کائنات حاصل کرنے اور ایک بال اس کا دے دیں اب جو آخری دو شیر ہیں یہ میرے اس پسندیدہ غزل میں بھی پسندیدہ ہیں با دوست ما نشستے کہ اے دوست دوست کھو 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 ہمی زنیم زمستی بکھو یہ دوست اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے دوست دوست کہاں ہے تو اب دو کردار ہیں ایک آشک کا کردار ہے ایک وہ دوست ہے جس کے ساتھ وہ بیٹھے اور اس کو جو کہہ رہا ہے کہ دوست کہاں ہے اور دوستے مسلمے کہہ رہے ہیں کھو کھو ہمی زنیم یعنی ہم کوئل کی طرح کھو کھ رہے ہیں کھو کھو کر رہے ہیں محبوب کی گلی میں کھو کھو ہمی زنیم زمستی بکھو یہ دوست محبوب کی گلی میں کھو دوست میں مستی سے چہک رہے ہیں اور وہ اب ایک تصور قائم کر دیں ایک تیسرا کردار انٹروڈیوز کر کے جس کو ہم کمپینین کہہ دیتے ہیں انگریزی میں تو ایک بلوڈ ہے ایک لور ہے اور ایک کمپینین ہے تو وہ بھی دوست ہے جو آپ کو محبوب کے راستے میں جس کے ساتھ مل کے محبوب کو دھون رہے ہیں جس کے ساتھ آپ چاہ چاہ رہے ہیں اور محبوب کی گلیم ہے تو کہہ رہے ہیں ہم محبوب کے ساتھ بیٹھیں اور ہم دوست کے ساتھ بیٹھیں اور دوست کو کہہ رہے ہیں کہ اے دوست دوست کہاں ہے تو اب جو دوست دوسرا آئے وہ محبوب کے معنی میں اور ہم کوکو کر رہے ہیں کہ مستی سے محبوب کی گلی میں کوکو کر رہے ہیں یعنی کوئل کی آواز نکال رہے ہیں یا کوئل کی طرح چہہ چہہ رہے ہیں اب اس میں بہت سے خوبصورت باتیں ایک تو دوست کو میں جو کو آیا ہے وہ فارسی میں آتا ہے کہاں کے معنی میں پھر کوکو انہوں نے استعمال کی جو کوئل کی بھی آواز ہیں پھر کو استعمال کی جس کا مطلب گلی ہے تو چار دفعہ کو کا لفظ استعمال کی اور تین دفعہ چار دفعہ دوست کا لفظ استعمال کی با دوست ما نشست تھے کہ اے دوست دوست کھو اب پہلا کھو یہاں پہ آیا اور تین دوست آگئے ہوں با دوست ما نشست تھے کہ اے دوست دوست کھو 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 ہمی زنین زمستی بکھو یہ دوست تو تین کھو نیچے ایک دوست نیچے اور تین دوست اوپر اور ایک کھو اوپر تو بڑا اس میں بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے لیکن صرف اشارتن آپ لوگوں کو فلا اس کا ذائقہ پویٹک جومیٹری ہے گوی جی جی پویٹک جومیٹری بھی ہے عرفانی جومیٹری بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کچھ سٹرنڈز ہیں خاموش باش تھا صفت خیش خود گھونت کھو ہائی ہائی سر دتو کھو ہائی ہو یہ دوس کہنے خاموش رہو تاکہ وہ اپنی صفت آپ بیان کرے خاموش باش تھا صفت خیش خود گھونت خاموش باش خاموش رہو تھا صفت خیش تاکہ اپنی صفت اپنی قوالٹیز خود گھونت خود بیان کرے کھو ہائی ہائی سر دتو کہا تمہاری سرد ہا ہا اور ہائے ہائے جو تم محبوب کو ڈیفائن کرنے کے لیے کر رہے ہو اور جو تم ساری باتیں کہہ رہو وہ کچھ تھنڈی آئے ہیں اس کے علاوہ کیا اسے تو کہا تمہاری سرد ہائے ہائے اور کہا ہائے ہو یہ دوس اور کہا اس کی ہائے ہو جو محبوب کی اپنے صفت کو بیان کرنے میں کہنے خاموش باش تھا صفت خیش خود کھونت کھو ہائے ہائے سر دتو کھو ہائے ہو یہ دوسرے اس کی ہائے ہو اور اس کی ہائے ہو کہاں اور تمہاری سرد ہائے ہائے کہاں تو بہتر ہے کہ تم چھپ رہو تاکہ وہ خود اپنی صفت بیان کرے اچھا یہ تو غزل ہوئی تو اب دوسرے حصے میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مسنوی کے اشار افیرہ صاحبہ نے ابھی پڑھے تھے ان کے اوپر کچھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر کریں گف سگو اور پھر ہم اپن ڈسکشن کے لیے کھول دیں گے تو یہ جو چپٹر ہے یہ مسنوی کے شروع میں ہی بلکہ میرے خیال سے باقاعدہ اگر دیکھیں تو دوسرا موضوع ہے اور یہاں سے اس کا حصہ ہے جس میں خلیفہ لیالہ سے ملتا ہے اور سوال کرتے ہیں تو ہے بہت مزید کا چپٹر گفت لیلہ را خلیفہ کان تھوئی کیستو مجمون شد پھریشانو غوی تو حیرت سے خلیفہ لیالہ سے مل کر پوچھتا ہے کہ اچھا وہ تم ہی لیالہ ہو جس کے لیے مجمون پریشان ہوا اور اغوا ہو گیا یعنی اس میں سرگشتہ ہو گیا کھو گیا تم نے اس کو اب اغوا یہ وہ اغوا نہیں ہے جو کراچی میں لوگ اغوا ہو جاتے ہیں آپ نے اس نے کہا کہ مبتلا جو ہے مبتلا اچھا لفظ ہے لیکن ہم نے اس لیے اغوا آپ کو بتایا کیونکہ اس میں غوی کا لفظ استعمال ہے اور یہ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے حضور کے بارے میں کفار مکہ کہتے تھے تو جوابا کہنا پڑا ما صاحب اکم وما غوا وہ آیت تھوڑی سی نکل دی زہن سے میرے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اغوا شدہ نہیں ہے کیسے کہتے ہیں آپ کسی چیز میں محب ہو جائیں پاگل ہو جائیں اس معنی میں اپسس بھی اچھا لفظ یا سائکورٹک ہو جائیں تو مجنون تیرے لیے پریشان اور اغوا ہوا از دگر خوبان تو افضون نہیں استی پھر حیران ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھئی دوسرے خوبصورت لوگوں سے دوسرے خوبوں سے دوسرے محبوبوں سے تم زیادہ نہیں ہو گفت خاموش چھن تو مجنون نہیں استی تو لیلہ نے اس کو کہا کہ بھئی تمہیں حق نہیں ہے بولنے کہ یہ بات کیوں کہ تم مجنون نہیں ہو یہاں پہ روک اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ خلیفہ یہ اس بات پر حیران ہے کہ اگر کوئی اب جیسے لیلہ مثالاً آیا ہے کہانی میں اور مجنون کو عاشق اور لیلہ کو معشوق بتانے کے لیے رپیزنٹ کر رہے ہیں کہہ رہا ہے اگر معشوق میں کوئی خاص بات نظر نہ آئے تو عاشق کا اس کے لیے دیوانہ ہو جانا سمجھ میں نہیں آتے یہ ایک ایسا پرسپیکٹیو ہے کہ آپ چاہے اس کو مجازن دیکھیں چاہے حقیقتاً دیکھیں دونوں طرف ویلیڈ ہے آج بھی جب کوئی نوجوان محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے سوال کرتے ہیں یار ایسا کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہی اگزیکٹ سوال اس سے بھی کر دیں لیلہ سے کہ یار تم میں ایسا کیا تھا کہ مجنون تمہارے لیے اتنا دیوانہ ہوا تو جواب جو سب سے صحیح تھا وہی مولانہ نے لکھا ہے لیلہ کے مو سے کہ بھائی تم یہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ تم مجنون نہیں ہو اور دیدے مجنون اگر بودی تھوڑا ہر دو عالم بھی خطر بودی تھوڑا اگر تمہارے پاس مجنون کی آنکھ ہوتی تو تم وہ دیکھتے جو وہ دیکھ رہا تھا مجھ میں اور وہ تمہیں نظر آتا اب میں کیا تمہیں بتاؤں کہ کیوں وہ مجھ پر فریفتہ ہے تو اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں جس پر انسان فریفتہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے حسین اور کچھ چیزیں ان میں ظاہر ہیں کم حسین سمجھی جاتی ہیں کچھ چیزیں زیادہ حسین سمجھی جاتی ہیں اسی طرح کتابیں ہیں جب آپ پڑھتے ہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں تو آپ کبھی کبھی کوئی بہتی معمولی کوئی کتاب ہوتی ہے عوام سمجھتے ہیں اور کوئی اس کو سینے سے لگا کے گھوم رہا ہوتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں یار اس کتاب میں ایسا کیا ہے تو اس کو جو اس کتاب میں نظر آ رہا ہے وہ شاید آپ کو نہیں نظر آ کیونکہ آپ وہ نہیں ہیں اور وہ آپ کے پاس آنکھ نہیں ہیں تو یہی جواب لیلہ نے بھی دیا اور فرق تم میں اور مجنون میں یہ ہے کہ تم با خود ہو با خود اردو میں لفظ استعمال نہیں ہوتا اس کو تھوڑا سمجھا رہے تو کہ اپنی تمہاری خودی اب یہ جو میں خودی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ اقبال والی نہیں ہے وہ اقبال پہ انشاءاللہ کل ہم گفتو کریں تو تمہاری جو خودی ہے جو انا اس کو آسان لفظوں میں کہے تمہاری انا انٹیگریٹڈ ہے با خود ہو تم اپنی انا کے ساتھ ہو اپنی میں کے ساتھ ہو اور جو مجنون ہے وہ بے خود ہے وہ اپنی انا کے بغیر ہے وہ اپنی میں کے بغیر ہے بہت ڈنک نکال دیا میں نے اس کا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے با خود اور بے خود کو لیکن سمجھانے کی طرح سے کہ با خود ہو تم بادشاہ کو خلیفہ کو لیلہ نے کہا کہ تم با خود ہو اور مجنون بے خود ہے یہ فرق ہے تم میں اور اگر تم ہوتے بے خود تو تمہیں دو عالم میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی یہ وہ لفظاں کہہ رہے ہیں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ پورے دو عالم میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی یعنی چونکہ مجنون سے مطابقت کر رہے ہیں اور مجنون نے تارے کے دنیا ہوا وہ لیلہ کے لیے تو بادشاہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تم اپنی خودی تم اپنی خودی کو رکھ کے اور پھر مجھے کنسیڈر کر رہے ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ مجھ میں کیا خاص ہے اور مجنون جب مجھے کنسیڈر کرتا ہے تو وہ بے خود ہو کر کنسیڈر کرتا ہے یعنی اپنا آپ کو نکالتا ہے تو سب کچھ میں ہی ہوں پھر پھر میرے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے یعنی دو عالم جو ہے ایرلیونٹ ہو چکے ہیں تو اگر با خودی تو لیک مجنون بی خودست در تھریق عشق بیداری بدست اور یہ ایسی بیداری اب یہ بیداری ایسے جاگنا ہوتا ہے لیکن بیدار اس کو بھی کہتے ہیں جو ہوشیار ہوتا ہے چالاک ہوتا ہے جیسے ہم اپنے نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہتے ہیں کہ بھئی ہوش میں رہو ٹھیک ہے تو یہ ہوشیار رہنا اس حوالے سے کہ چالاکی میں رہنا کہ کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ نہ کر جائے کوئی دغا نہ ہو جائے کوئی دھوکہ نہ ہو جائے اس معنی میں تو یہ جو بیداری ہے یہ عشق کے طریق میں عشق کے راستے میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور ایسی بیداری آگے چلی کے کہہ رہے ہیں کہ خواب ہے جو جتنا زیادہ جاگہ ہوا ہے جتنا زیادہ ہوشیار ہے وہ اتنا زیادہ خواب میں ہے اور یہ اس کا جاگنا یہ اس کی بیداری خواب سے زیادہ بری ہے ویسے بیداری خواب سے بہتر ہے لیکن ایسی بیداری جس میں آپ کو آپ بھی نظر آئیں جس میں آپ بے خود نہ ہوں جسے غالب پہ شیر ہیں کہ میں سے غرض نشات ہے کس روسیہ کو یا گناہ بے خودی مجھے دنراج چاہیے تو ایک بے خودی کی تلاش ہے یعنی اپنے آپ کو آپ اس میں سے نکال سکیں اور پھر کوئی کام کریں یا کچھ کریں یا کسی کو چاہیں اور یہ مجازن اور حقیقتاً یہ کہ آپ جب خدا کا تصور کریں تو اس میں آپ کا تصور نہ ہو اب یہ کہنے کو دو لفظ ہیں لیکن پتہ نہیں کیسے سمجھنا آتی اچھا جی کہتے ہیں جو کوئی خواب میں ہے اس کی بے داری یعنی جو دنیا کے حوالے سے جو کہتے ہیں یہ تو سو رہا ہے تو وہ جو سو رہا ہے وہ بے داری سے بہتر ہے اس کا سونا اس طرح کی بے داری سے اور جو غفلت میں مست ہونا ہے وہ این ہوشیار ہونے سے بہتر ہے جب حق پر ہماری روح بے دار نہ ہو یعنی دنیا میں بے دار ہو حق پر بے دار نہ ہو تو یہ ایسی بے داری ہے جو زندان میں بے دار ہونے ہیں یعنی کہ آپ جاگ رہے ہیں لیکن زندان میں قائد میں ہیں پنجرے میں ہیں تو آپ کا جاگنا سونا اس میں کوئی مطلب نہیں رکھتا جب آپ قائد سے باہر ہوں گے تو جاگ سو کے پھر کوئی فرق پڑتا ہے لیکن اگر قائد خانے میں ہیں تو پھر کیا فرق ہے تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایسی بے داری ایسی ہے ہست بے داری چھو دربندان ما ایسی بے داری تو پھر دربند ہونے کی یعنی کہ قائد ہیں مولانا عشق کو قید کہہ رہے ہیں نہیں عشق کو نہیں کہہ رہے ہیں عشق کو تو بے داری کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غفلت جو عشق کی غفلت ہے وہ بے داری سے بہتر ہے اور جو دنیا کی بے داری ہے یعنی بے داری اور غفلت دونوں کو دو دو طرح استعمال کریں مست ہونا یعنی اپنے آپ سے بے خود رہنا وہ اسی کنٹینٹی میں بے خود کو ہی الگ الگ لفظوں سے وہ یاد کریں ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیداری ہے دنیا کی بیداری یا مادی بیداری ٹھیک ہے اور ایک بیداری ہے روح کی بیداری حق کے حضور میں تو یہ دو طرح کی بیداری اور دو ہی طرح کے خواب ہیں ایک خواب مادی خواب ہے جو اچھا ہے ایک خواب روحانی خواب ہے جو برا ہے جان ہمیں روز چاہیے اب اس کو ہم تھوڑا سا آگے بھی بڑھاتے ہیں مولانا نے اتنی اچھی طرح کر دیا میں دوبارہ بتا رہتا ہوں یہ سارے خواب آلے شکریہ با خودی تو لیک مجنون بی خودست پہلے ترجمے پر غال کر لیں پھر مفہوم پر بھی ہو جائے تم اپنی خودی کے ساتھ ہو لیکن مجنون خودی کے بغیر ہے در طریقے عشق بیداری بدست اور عشق کے راستے میں بیداری بری ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ بیداری آئے کنتراس میں با خودی کے یعنی با خودی کو اپنی آنا کو انٹیگریٹ رکھنے کو وہ کہہ رہے ہیں بیداری تو عشق کے راستے میں ایسی با خودی ایسی بیداری بری ہے جو کوئی بیدار ہے وہ زیادہ خواب میں ہے ٹھیک ہے اب جو یہ بیدار ہے یہ بھی با خود اور وہ بیداری جو اپر ہے اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اب جو خواب میں کہہ رہے ہیں وہ مانوی طور پر خواب میں ہے روحانی طور پر خواب میں ہے اور دنیا میں وہ ویسے ہوشیار آدمی ہے بیدار ہے اس کے سارے چوکس ہے اس کی بیداری خواب سے زیادہ بری ہے کونسی بیداری وہی جو باخدی کے ساتھ ہے دنیا کی بیداری کوئی دلوشنل ہوگی ہاں بالکل ہر کے درخوابست بیداریش بے اور جو کوئی سو رہا ہے اس کا اڑ جانا بہتر ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ وہ ٹرانزیشن ہوا ہے پہلے کہا انہاں ہس بیداریش از خوابش بطر کہہ رہے ہیں جو بیدار ہے اس طرح سے وہ تو گویا خواب نہیں ہے اور جو خواب میں اس کو توڑ جانا چاہیے تو اب جو پہلے بیدار تھا اب جو خواب اس کو کہا ہے وہ خواب میں ہے یعنی جو باخد ہے جس کی انا انٹیگریٹڈ ہے وہ ایسی بیداری بری ہے اور ایسی بیداری خواب کے مترادف ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ جو خواب میں ہو اس کا اٹھ جانا بہتر ہے تو اب جو وہ اٹھے گا تو وہ والی بیداری نہیں ہوگی اب الگ طرح کی بیداری ہے اس کو نیچے آکے کہہ رہے ہیں چھن بحق بیدار نبود جانے میں اگر حق کے لیے ہماری جان ہماری روح بیدار نہ ہوگی ہست بیداری چھو در بندانے میں تو حق کے علاوہ اگر کوئی بیداری ہے تو وہ ایسی بیداری ہے جو قید میں بیدار ہوں بلکہ اس پر غالب کہی مجھے ایک شیر آجات آگیا کہ ہن خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں ہن خواب میں ہنوز اب مثرا ایک نیچے کہہ ہے اوپر کبھی آ رہا ہے ہن خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں یعنی ہم اگر جاگ بھی گئے ہیں تو اگر سوتے ہوئے جاگے ہیں تو ابھی تک خواب نہیں ہے اب پہلا مثرا آئے گا تو پھر سنا دیں گے اچھا جی اب ایک اور مثال اسی چپٹر میں انٹیگریٹ کی انہوں نے مرغ بربالا پھرانو سائیش می دوت برخا کے پھران مرغوش کہہ رہے ہیں جو پرندہ ہے وہ ہوا میں اڑا ہے اور اس کا سائیہ پرندے کی طرح ہی زمین پر نظر آرہے ہیں اڑتا ہوا یا تیرتا ہوا یا زمین پر چلتا ہوا پرندہ آسمان میں اڑا ہے اور اس کا سائیہ خاک پر دوڑا ہے اب لہی سیاد آنسا یہ شبت می دوت چندان کے بیمائی شبت تو ایک بے وقوف اب لہ بے وقوف شاید چھوٹا لفظ ہوگا اب لہ کے لئے اور دونے لیکن ہم بے وقوف کہہ لیے تو ایک ابلہ سیاد سیاد شکاری کو کہتے ہیں اس سائے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو حالانکہ شکاری کو پرندے کا شکار کرنا چاہیے لیکن جو بے وقوف شکاری ہو ابلہ شکاری ہو وہ اس سائے زمین پر دوڑا ہے اس کے درپیہ ہو جاتے ہیں اور اس کے شکار کرنے میں اب لہی سیادان سائے شبد می دوت چندان کے بیمائی شبت اور اس کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ بے مایا ہو جاتے ہیں یعنی اس کے پاس جو تھا وہ سب اتر جاتے ہیں کپڑے پسینے میں شراب ہو بالکل برا حال بی خبر کھان اکس ان مرغ حواست بی خبر از اصل آن سائے کو جا اور اس سے بے خبر کی یہ جو سائے یہ تو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کا ہے اور اس سے بے خبر کہ اس سائے کی اصل کہاں ہے تیر اندازت بسو یہ سائے ہو اور بار بار تیر چلاتا ہے اس سائے کی طرف اور ایسے جستجو میں اس کے ترکش یعنی وہ جو پیچھے آپ کے بہت سارے تیر ہوتے ہیں جس سلنڈرکل شیطنو اس کو ترکش کہتے ہیں اس کے کور میں تیروں کے تو وہ ترکش خالی ہو گیا یعنی اس پرندے کے سائے کی تلاش میں اس کے پاس جو بھی شکار کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا اب سارے تیر ختم ہو گیا اور یہ جو ترکش اس کا خالی ہو یہ اس کی امر کا ترکش تھا یہ جو خزانہ یا جو پوٹلی جس میں اس کے پاس وہ سامان تھا یا میکزین سمجھ لیں آپ وہ جو اس نے چلا چلا کے خالی کر دیا یہ اس کی امر کا تھا اور اب اس کی امر ایک دہودہ چیز کی اس میں چلی گئی اور دوڑ دوڑ کے سائے کے پیچھے وہ تفت کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی کہ تل گیا ہے تلنا سمجھتے ہیں فرائے ہو گیا تو ایک سائے کی تلاش میں بھاگ بھاگ کے تافتہ ہو گیا پراتھا بن گیا اس کا سائے یہ یزدان چھبا شد دائی اش وارحاند از خیال سائی اش ایسے میں اگر یزدان کا ایک سائے اب یہ ایک اسطلاح ہے سائے یزدان مرشد کو کہتے ہیں جو بزرگ ہیں وہ سائے الہی ہیں اب تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سائے یزدان اس کی دائع ہو یعنی کہ اس کی پرورش کرے اس کو جی پرورش کرے تو وہ ایسے سائےوں کے پیچھے نہیں جائے گا یہاں پہ یہ چپٹر ختم ہوتا ہے اب اس پہ ذرا سام وضاحتی نوٹ نہیں جائے گا یعنی پرندوں کے سائےوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا اگر سائے یزدان کے سائے میں رہے گا جی جی بلکل بہت اچھا نکالا آپ نے جی آگیا یا رہے ہے غیب ہے غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہے خواب میں ہنوز جو جا گے ہیں خواب میں تو جس کو آپ شہود سمجھ لیں سمجھ لیں کہ یہ ہمارے سامنے ہے یہ چیز ہے وہ اصل میں صرف اتنا ہے کہ وہ غیب آپ سے غیب ہوا ہے وہ اصل میں غیب ہے جو غیب شدہ ہے جس کو آپ شہود سمجھ لیں بہت اچھا فرمایا تو غیب ہے غیب ہی ہے وہ بھی شہود نہیں ہے ہے غیب ہے غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں خواب میں ہنوز جو جا گئے ہیں خواب میں تو اگر خواب میں آپ خواب سے اٹھ جائیں انسپشن تو دیکھی گی ہوگی آپ دو انہیں اگر زوک رہا ہو زمانہ وقت کی قیر کا جو سپیل ہے جی اس کے بس باہر نکل لے تو اب یہ جو پوری باد والا حصہ تھا یہ بہت حد تک وہی حصہ ہے جو فلاتون کے ہاں ابھی آپ کو ملتا ہے الگوی آف دا کیف میں اور جو حقیقت کی پرچھائی جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ حقیقت حالانکہ اس میں کچھ نظریے میں مسائل ہیں لیکن ہے بہت خوبصورت اس حوالے سے کہ جس زمانے کا وہ ہے کہ آج سے دو ڈھائی ہزار سال پہلے بھی انسان سمجھ گیا تھا لیکن آج کا انسان نہیں سمجھ پا رہا کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ کوئی آئیڈیل زندگی نہیں ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ اختنا کی جا سکے قابل اختنا نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی اور حقیقت ہوگی جس کی یہ پرچھائی ہے تو اس نے کہا کہ بھئی دیوار کی طرف مو کر کے لوگ بیٹھیں پیچھے آگ جل رہی ہے اور جو سائے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی دنیا ہے اور ایسے میں جو گھوم کے آدمی اس حقیقت کو دیکھے گا پیچھے اور وہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں پر یہ سب ہو رہا ہے تو آپ اس کو پاگل گئیں گے یہ اب میں نے اس کا خلاصہ کر دیا تو یہی اقبال بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک پرندہ ہے جو آسمان پر اڑا ہے اور اس کو آپ خوبصورتی حسن سمجھ لیجئے تو آپ جس حسن کے پیچھے دنیا کے روا دوا ہیں وہ اس کی پرچھائی ہے اور ایک چیز کی جو پرچھائی ہوتی ہے وہ یقین ہے اس کا اصل نہیں ہوتا اس میں اس کا ایک ذرا سا آوٹلائنز ہی ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت مناسب چیز ہے آپ کے پیچھے ہی جاتے ہیں حالانکہ آپ اس کو شکار کر کے کھا نہیں سکتے اور اگر آپ نے سارے تیر سخائے پر چلا دی ہے تو آپ کے پاس کوئی تیر نہیں ہے اس پر انڈو کو شکار کرنے کے لیے پر اور تھک آپ الگ جائیں گے اور بے مایا الگ ہو جائیں گے اور عمر آپ کی سرف ہو جائے گی تو دنیا کی جو مادیت ہے وہ سائے کی طرح ہے اور جو حقیقت ہے وہ اس پر انڈے کی طرح ہے کہ آپ اگر سر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو حقیقت نظر نہیں آئے گی اور آپ سمجھیں گے کہ میں جستجو میں تو ہوں اب اس کو میں جوڑا ہوں جو غزل ہم نے شروع کی تھی برعاشقان فریضے بور جستجو یہ دوست کہ محبوب کی جستجو آشقوں پر فریضہ ہے اس کے سائے کی نہیں ٹھیک ہے ویسے تو ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ حسن الہی ہے لیکن آپ کل کو یہ کہیں گے کہ بھئی چونکہ کرنسی نوٹ میں بھی مجھے خدا کی ایک خوب اور بھو نظر آ رہی ہے تو میں اسی کے عشق میں مقتلہ ہوں مثال دے رہا ہوں وہ بھی صحیح لیکن یہ سب اس کے پرتو ہیں آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے اور آپ اس کو حقیقت کی جستجو کا نام نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی ساری ایفرٹ ساری جستجو اس سائے کے پیچھے نکل دے گی اور آپ کو وہ تھکار ہے لا محالہ تو جو فریضہ ہے آشقوں پر وہ دوست کی جستجو ہے تو اس میں تین ایک طرح سے ہمیں کیٹگریز سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ لوگ جو جستجو ہی نہیں کرتے ان سے بہتر وہ لوگ ہیں جو جستجو میں ہیں لیکن وہ سائے کی جستجو میں ہیں یعنی وہ پیشنٹ ہیں وہ بھاگ رہے ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں وہ شاید اس کو محبوب سمجھ رہے ہیں اور پھر وہ لوگ ہیں جو واقعی پرندہ ہی شکار کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اب یا تو پرندہ ہماری پلیٹ میں آئے اور ہم کھا لیں اور تلاش ہی نہیں کر رہے جستجو کا عمل ہی نہیں ہے پھر وہ لوگ ہیں جو بھوک کے مارے اٹھ کے کم از کم سائے کی پیچھے بھاگ رہے ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو واقعی اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ پرندہ جس کا شکار کر کے پیٹ بھرنا ہے یہ اپنی ضرورت پوری کرنی ہے پیٹ بھرنا تو استعلاح ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کا مدعوہ جس چیز سے ہوگا وہ اوپر ہے جب آپ اوپر نظر کریں گے تو وہ آپ کو مل جائے گی اور یہ اس میں ایک اور شیئر بھی ہے جو اسی معنی کو بھی سمجھا رہے ہیں گاہی بجو یہ دوس چھو آب زبان خوشیم گاہی چھو آب حبس شدم در شبو یہ دوس کبھی ہم محبوب کی جستجو میں دوس کی جستجو میں پانی کی طرح ہیں بہ رہے ہیں آزاد ہیں بہ پا رہے ہیں اور کبھی ہم ایک گلاس میں ہیں محبوب کے اور قائد ہیں پانی کی طرح تو آپ پانی ہی ہیں وہ کنٹینر ہی ہے لیکن دونوں دفعہ پانی الگ الگ قیفیتوں میں ہے تو آپ اس کے حصار سے نہیں نکلتے آپ جب قائد ہوتے ہیں تب بھی اسی میں قائد ہوتے ہیں جب روان دوان ہوتے ہیں تو اسی میں ہی روان دوان ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کافی گفتوگو ہو گئی اتنی دیر میں تو تھک بھی جاتے ہیں انسان بلکہ دل یہ چاہ رہے ہیں کہ گفتوگو جاری رہے ہیں بات شر بات جاری رہے ہیں لیلہ کی بات ساری آپ نے محبوب کی محبوب کی میں نے اسی لئے عرض کیا نا کہ کہانی مجنو کی ہے لیلہ کی کہاں ہے کہانی لیلہ کی محبوب تو نہیں تھی محبوب تو نہیں تھی اس کا بھی تو ورنڈ تھی بوتھ لوگرز نہیں نہیں ایسا کبھی ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہم نے تو نہیں سنا جسا ہی رانجا ملو پہ کہتے ہیں کہ ہیر نے اگر کیا تو تو رانجا نے تو کچھ نہیں کیا دیکھیں میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں آپ کو مزا آئے گا جان کر کہ ہمارا جو روایت ہے نا یہاں پر جو خواتین ہیں وہ عاشق کے کریکٹر میں جتنی بھی آپ لوگ کہانی ہیں اس خطے کے لینے تو وہاں پر مرد ہیں مرد مرد کیا ہوتا ہے پتھر ایک آدھ کہانی دیکھیں یہ بھی عرب کی کہانی ہے وہ بھی ایسی کہانی ہے کہ دوسری صدی کی کہانی ہے ایسا ایسا تو ان کو بھی پتا چلیا پھر انہوں نے محبوب کے کریکٹر میں نہیں رکھا خواتین کو شیری فرحاد تو ایران کے ابھی تو عرب کی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر رام بھی محبوب تھے اور رادہ ہی عاشق تھی تو جتنی شاعری ہے وہ سب رادہ کی طرف سے رام کے لیے جو رقص ہے وہ جتنا اسٹیٹکس ہے جو بھی تریڈیشن ہے وہ سب عاشق کی طرف سے ہے ٹھیک ہے تو فضیلت بت بننے میں نہیں ہے اب یہ مرد اور عورت اس میں سوال نہیں ہے اس میں ایک پاسف پرنسپل بھی عادت ہے کہ محبوب اگر ایک پاسف پرنسپل ہے تو دیکھیں اس میں ایک آدمی کی کہانی ہے یہ عاشق ہے اس کا دکھ ہے اس کی خوشی ہے اس کی کہانی ہے اس کا عشق ہے اس کی ٹرانسفورمیشن محبوب ایک ریفرنس پوائنٹ ہے جیسے آپ غالب کے یہ شیر غور کریں اگر اس پر بڑا مشہور شیر ہے کہ وہ تیرا آستا کیوں وہ کیا شیر ہے بھائی دیکھیں حافظے کا تو یہ عالم ہوگیا ہے اب اتنا یاد ہے کہ غالب کا شیر اس میں آستا کا لفظ ہے سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستا کیوں ہو بس مل گیا وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستا کیوں ہو جب سب ٹرانسفورمیشن میری ہے اور نہ میں محبوب سے وفا چاہتا ہوں نہ میں اس سے عشق چاہتا ہوں جب آلٹیمیٹلی ایک ہی کام عاشق کو کرنا ہے وہ سر پھوڑنا ہے محبوب کے دروازے پہ تو ہی کیوں پھر تو میں کسی کو بھی کسی کے آستانے پہ سر پھوڑ کے یعنی مجنو لیلہ کے علاوہ بیلہ کے آستانے پہ سر پھوڑ لے تو مجنو بیلہ ہو ابھی لیلہ اور مجنو نہیں ہے کیوں کہ اس نے وہاں پہ سر پھوڑ گیا بیلہ 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 کبک محبوب بیلہ با راو محبوب بیلہ موسیقی